ہمیں کچھ لوگ ہمیں جزید کا درخدار مانتے ہیں ہمیں جزید کا درخدار مانتے ہیں امام عحمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہماری اس سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے جس پہ اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے اہزادے نے پوچھا کہ قرآن میں کہاں لعنت کی ہے تو امام عحمد بن حمد رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحمات حرمات اللہ نے فرمایا فَحَلَىٰ سَيِّدُ مِنْ تَوَلَّئِتْ مَنْ تُقْصِدُوا فِدْعَرْزِ فَتُو قَطِّوْ فَرَحَامَكُمْ فَاَئِكَ الَّذِينَ نَعَنَا مُنَدْلَا فَأَسَمَّهُمْ وَأَعَارْسَارَكُمْ احمد نے آپ نے سے دیا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا اگر تم کو حاکم بنا دیا جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور قطع رحمی کرو گے رائکر لدین اللہ عنہ اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نانت کیا اور ان کو دہرا اور اندہ کر دیا بہرحال ہماری کی حدیث موظور لہن سے استدلال کرنا یزید کی نجات پر اس لیے صحیح نہیں شاہ وعیمنا صاحب محدد در بھی رحمت اللہ عنہ اسی حدیث کے حاشیے پر فرماتے ہیں کہ بعد لوگوں نے مقفور اللہ کے لفظ سے یزید کی نجات کے بارے میں استدلال کیا ہے کیونکہ یزید اس دوسرے لشکر میں سے تھا جن کے دوسرے لشکر کا سردان تھا جیسا کہ تاریخ اس کی شائد ہے اور شہی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے اس جہاد میں شرکت سے پہلے گناہوں کی مفرد ہے کیونکہ جہاد گناہوں کا پفارہ ہے اور پفارہ پہلے گناہوں کو معاف کرتا ہے گناہ بات والے گناہوں کو نہ کر حدیث میں مقفور اللہ الہ یوم القیامہ ہوتا اس کی نجات پر استدلال صحیح تھا ابھی لا یوم القیامہ کے ارفان نہیں ہے یہ استدلال بھی صحیح نہیں بلکہ اس کا معاملہ اللہ بھی اسے پڑتا ہے تو انہوں نے کبھی کام کیے نوزنے کبھی کام کیے اس وزنے کے بعد یعنی حضرت حسین کا شہید کرنا مدینے کو احران کرنا اور عمر انہیں پر استرال کرنا اگر اللہ چاہے اس کو معاف کر دے اور اگر اللہ چاہے اس کو ازاد دے ایسا کہ تمام قرآنکاروں کے بارے میں قائدہ ہے یہ بات اس کے علاقہ ہے کہ وہ احادیس تو اہلِ بیعت کے تبدیل کرنے والے کی شان میں بات ہوئی ہیں اور انہید فرحرم اور سنت کو تبدیل کرنے والے کے بارے میں بات ہوئی ہیں تو ادیسا ہوں کی مفسسات باقی رہیں گے اگر تمام قرآنوں کی مفرد کو حدیث سے شامل ہو مخاری شیف کے شروع میں ہے ادراج میں اقواب المخاری صفحہ نمبر اکتیس 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 شاہ صاحب نے بتا دیا کہ یہ جو وزوہ ہوا ہے کامن یا پامن میں ہوا ہے اس سے پہلے قرآن معاف ہو جائیں گے کیونکہ کفارہ بن گیا اور اس نے بات میں حضرت شہین کو شہید کر آیا اور اسی طرح جو ہے وہ فرمایا کے مدینے کو بھی رام دیا حرہ کی بڑائی ہوئی تین دن تک مصدر نبو میں اعلان نہیں ہوئی اور شہید بن نبی شہید ممبری کہتے ہیں کہ میں ہوں دنوں میں مصدر نبو میں اکیلہ تھا بات بات کتے جو ہے وہ مصدر میں داخل ہو جاتے تھے عزان بھی نہیں ہوئی عوضہ عطر سے جو ہے وہ عزان کی آواز آتی تو میں پھر نماز پڑھتا تھا عوضہ عطر سے نماز کا جبب ہوتا تھا عزان کی آواز سنای جاتی تھا اور اسی طرح صرف شراب پیتا نہیں تھا بھرکے اسرار کر کے پیتا تھا اس لیے یہ اعلان شاہ صاحب نے دکھائے ہیں کہ ان کی مفرد اس میں داخل نہیں ہوگی کیونکہ یہ اس کے بعد کام کی ہے یہاں کر علاہ یومیل قیامہ کا لفظ ہوتا کہ قیامہ تک مفرد ہے تو پھر اس لیے تھا جب یہ لفظ نہیں تو سہی نہیں بھرکے آنکھے فرمایا کہ اگر علاہ یومیل قیامہ کے لفظ بھی ہوتے تو پھر پان حدیثوں کی وجہ سے یہ پھر بھی نکل جاتا کیونکہ حضور نے اس شخص کا لانت کی ہے جو کہ میرے اہلے بیت کو تان کرے اور اسی طرح حرم کی ترہین کرے اور سنت کو تدیل کرے تو اس نے اسے ساتھی باتیں پھائی جاتی تھی پھر بھی جو ہے اسے محسوس نہ ہوگا اور اسی چار سو دس کے ہانشی کے اوپر ہے کہ یہ مفرد جو ہے اس کا وہ مصداق اس لیے نہیں ہے مفرد اس کی ہوتی ہے جس میں شرائط مفرد پھائی جائے اس میں شرائط مفرد نہ پھائی جائے اس کی مفرد نہیں ہوگی تو اس میں جو کہ شرائط مفرد نہیں پھائی جاتے تھے اس لیے اس نظر کرنا صحیح نہیں ہے اس نے ایک بھی لکھا ہے کہ شہابہ اکرام نے بیعت کی اگر ہم یہ جیس کو رہا کہیں گے تو شہابہ اکرام کے اوپر حرف آئے گا انہوں نے فاضر ہوتے ہوئے کہ ان بیعت کی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ فاضر لوگ ہندے ہوتے ہیں بعض اپانے ہوتے ہیں اکرام سے دیکھتے ہیں ان کتابوں کے انتر یہ ہے کہ شہابہ نے بیعت کی بھی قریبہ انہوں نے یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے بیعت دوڑ دی سوائق المہرکہ اور تدہیر الجنام کے حصر ہے کہ جب حضرت حسین کی شاہد ہو گئی تو مسے نبی میں لوگ کوئی پگڑی پھینکتا تھا کوئی ٹوپی پھینکتا تھا کہ میں نے جس طرح یہ پگڑی پھینکی یزید کی بیعت میں کی تو وہاں ٹیئر رہ گئی ہے اب اس کو پہلی بات نظر آتی ہے دوسری بات نظر نہیں آتی یہ دوڑ دی توہر حضرت ابن امت ان کے بارے میں یا ایک آگ شاہدی کے بارے میں کہ انہوں نے بیعت نہیں تھوڑی لیکن انہوں نے بھی اس وجہ سے نہیں تھوڑی کہ یہ کوئی ڈیکشنڈ ہے اور کہ اس وجہ سے کہ ہم نے بیعت جو کی تھی کتاب اور شمیعت پر ہم نے کی تھی تو ہم آنس ہیں شکل یہ کوئی اچھا نہیں سمجھتے اور دوسرے مسلمانوں کے اندر اڑا یہ کوئی اچھا نہیں سکتے یہ مقصد تھا اب اس مسئلہ کے اندر باہر بار کہتا ہے کہ علماء جو ہیں انہوں نے علم کا حق ادا نہیں کیا انہوں نے صحیح تحقیق نہیں کی علماء پر تو اس کو یہ دماغ نہیں ہے البتہ کہ ایک انجریز مورکہ پر حضرت حقیق کا نام لکھتا ہے کہ اس نے باہر صحیح تھی ہے کہ عرب کا جہر وہ بہت دماغ کی طریق اب اس کو اگریز پر ہیتماد ہے علماء پر ہیتماد نہیں ہے رہی صرف بہتر ہونے کی کوئی بھی علماء پر ہیتماد نہیں کرتا آپ کے بہتر نہیں ہوتے یہ بہتر ہونے کی صرف پیانہ کارتی تو اس کا عادل بناندور آدمینا نا ہے اور اسی طرح براہ صحیح کا یہ ہی ہے کہ یہ ہاری کی ساری جو ہے اس کو حجور کی کہانیاں کہتا ہیں کہ وہ ایک خانہ زیاد ہیں حالانہ بھی خواستہ کہنے والے عبداللہ بن مطری تھے جو شہابی ہیں اور شہابی کے مقابلے کے اندر غیر شہابی کی بات موت برہ نہیں ہوتی اور یہ بھی اس نے دکھا ہے کہ حسن حسین نے جو ہے وہ آخری بابت آپ نے مصرق صرف چھوپا دیا تھا لیکن یہ کہا تھا کہ مجھے کھوٹ تمہیں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں حالانہ کے یہ روحیت بھی بلتنگل کرتا ہے سبری کے یہ روحیت ہے کیسے سبری کو یہ شیعہ کہتے رہتے ہیں اور جب اپنی ضرور پڑے دکھنے والے سیگی روحیات خبور دکھا لیتے ہیں وہاں مختلف روحیتیں ہیں ایک روحیت سبری نے یہ نقل کیا کہ حضرت حسین کا جو ہے وہ لشکر والوں مقابلتے مقابل لشکر والوں کے ساتھ تاکھی دیر تک بات ہوتی رہی لیکن کسی کو پتا نہیں کہ کیا ہوا حال کا خیال یہ تھا کہ حضرت حسین آماتہ ہو گئے ہیں کہ یزید کی ہاتھ میں آتے دیتا ہوں تو یہ بات کا اندازہ تھا اور دوسری روحیت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اطاق تمہارا کہ مجھے یا تو یزید کے پاس لے چلو اور یا سر حضروں کی طرف پہنگو میں پہنگی ہاتھ کروں اور یا مجھے واقع سے جانے تو جہاں سے ہوں دین شرطے میں دکھتی ہیں دوسری روحیت کو خدا بن سوان کیا ہے وہ پسند آکے کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین مرکے سے چلے شہید ہونے تاک انہوں کی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی مرکے انہیں ساتھ تھا اور کبھی انہوں نے یہی نہیں کہا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے جاؤ یہ بھی روحیت ہے اکابر نے جو ہے وہ کسی بریت کو تسلیم کیا چونکہ حضرت حسین کا خطبہ جو انہوں نے آخر وقت دیا اس کے اندر بھی بڑی بہادری کی شانتی ہم جو ہے وہ حق کے لیے نکلے ہیں ساتھیوں سے کہا کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ لیکن ہم تو جو ہے وہ پیچھے نہیں اٹھیں گے معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ پیچھے اٹھنے والے نہیں تھے اس وجہ سے وہ روحیت جو تمام اکابرین نے رد کی ہوئی ہے وہ لے کر اور وہ بھی پوری ذکر نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر ان شرطیں ہیں کہ واپس جانے دو یا سراد کی طرف بیج دو تو اس سے جو ہے کوئی یقین تو نہیں ہونا انہوں نے بیعتی کرنی ہر وہ خدا تو نا حدیث پاک کے اندر ہے کہ لڑائی کے اندر جو ہے وہ دھوکا ہوتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے نکلے ہیں اس وقت بھی گورنر سے یہی کہا تھا رات کی تاریخی میں تیری کیا بیعت کروں یزید کی کیا بیعت کروں بیعت تو کھلے بندوں ہونے چاہیے اور مجھے تھوڑا سا سوچنے دے تو وہاں سے یہ کہہ کے جو ہے وہ نکل آئے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ آمادگی نہیں تھی تو یہاں بھی جو ہے بیعت کی آمادگی نہیں ہے اس وجہ سے یہ استدلال ان کے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے حقی یہ کہ حضرت امیر معافیہ رضی اللہ عنہ ان کے سابزادے تھے اگر وہ علیہ السلام کا سابزادہ وہ کافر ہو سکتا ہے تو کیا صحابی کا سابزادہ جو ہے وہ بگڑ نہیں سکتا ہم تو اس کو فاسق فاضر کہتے ہیں ہم تو کافر بھی اس کو نہیں کہتے یہ فاسق فاضر ہونا جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے اس لئے جو ہے اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے تو آج کل جو اس کی جو ہے وہ صفائی دی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے غلط ہے موسیقی